بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسی ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے خیر ہی اسی ہوں گے تو آج میں اپنی کچن میں بنا رہی ہوں کیچپ تو آج میں اسی کی رسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے کیچپ کی رسپی آپ لوگ کو بہت ہی آسان لگے گی کہ اسے بنانا کتنا آسان ہے اور آپ نے خود بھی اسے بنا سکیں گے تو جس کے لیے میں نے ایک کلو میں نے ٹماتر لیا ہے اور دوسرا سارا سمان لیا ہے تو ٹماتروں کو اچھے سمینے دھو لیا ہے تو دھونے کے بعد انہیں کاٹنا ہے ایسے کاٹ کے چھوٹ چھوٹ سے پیس کر لینے ہیں ایسے درمیان سے کاٹ کے بلکل اتنے اتنے پیس کر لینے ہیں تمام ٹماتر میں اسی طرح کاٹ لوں گے یہ دیکھیں میں نے کاٹ لی ہے تو اب گیس پہ میں نے ایک کڑائی کو رکھ دیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے سارے ٹماتر اور اس میں میں ڈالوں گی لیسن اور پیاس تھوڑا سا اور یہ دار چینی اور لانگ اور اسے مکس کر کے اچھے سے سارے تمام چیزوں کو اس کے اوپر میں ڈھکن دے کے اسے اب میں پکنے دوں گی تو بیس منٹ ہوگے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر جو یہ لانگ بغیرہ جو میں نے ڈالے تھے یہ ساری چیزیں نکال کے تو اسے ہم گرینٹ کر لیں گے تو گرینٹ کرنے کے بعد اب میں پھر کڑائی کے اندر سے ڈال رہی ہوں کڑائی کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اسے پکاتے رہنا ہے اچھے سے تاکہ کہ اس کے اندر جو بھی پانی وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اتنا اچھے سے پانی اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے تو کیچپ ہمارا اچھے سے تیار ہو رہا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ چینی اور تھوڑی سی ریڈ مرچ ایک چمچ اور سرکہ سرکہ اس لیے کہ اس سے کیچپ خاراب نہیں ہوتا تو اب پھر میں اسے پکاؤں گی تھوڑی دیر اور تو جب ببلز اوپر بننا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو چکا ہے تو چمچ ہلاتے رہنا یہ دیکھیں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے پلیٹ کے اندر ڈال کے دیکھ لیں گے کہاں تک گاڑا ہو چکا ہے نا یہ دیکھیں ذرا یہ اب کیچپ بلکل بن کے تیار ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے نہیں پکانا یہ دیکھیں بلکل یہ بن چکا ہے تو اب میں اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا کیچپ تیار ہے تو آپ اسے بناو ایسے بنا کے کسی بھی جار میں آپ اسے رکھ لو تو کافی ٹائم تک یہ آپ کا حراب نہیں ہوگا تو جب بھی کوئی فنکشن ہو گھر میں کچھ بھی کھانا ہو کوئی اچھا کچھ بنایا ہو جیسے چپس بنائی ہو چکن پیس بنائی ہو تو ساتھ میں آپ ایسے کیچپ بناو رکھو اور کھاؤ تو بزار کے کیچپ سے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب ٹوماتر سستے ہوں تو آپ ایسے کیچپ بنا کے رکھ لو تو بہت مزہ آتا ہے تو یہاں تھکتی میری آج کی رسپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی لیسے سیلیک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ